اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محضر ناظرین محترم سامین آج کی اس مجلس میں ہم دو باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی بات مسلمانوں نے پہلا حج کیا کب کیا نوہجری کا سال یہ چل رہا ہے اس کا آخیر جب حصہ آیا حج کا مہینہ آیا تو زیقادہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو امیر بنا کر کے مسلمانوں کو حج کے لئے روانہ کیا یہ قافلہ چلا گیا تو اللہ رب العالمین نے سورة الطوبہ کی ابتدائی آیتیں نازل کی جن آیتوں میں اہد و پیمان کو برابری کی بنیاد پر ختم کر دینے کی بات اللہ رب العالمین نے بیان کی تھی اور چار مہینے کی محلت دی تھی جس کو جو کچھ کرنا ہے وہ کر لے جو اہد و پیمان ختم کرنا ہے لینا دینا جو کچھ کرنا وہ اس دوران میں کر لے یہ اللہ رب العالمین نے چار مہینے کی محلت دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ذمہ دار بنا کر کے مکہ بھیجا کہ جائیں اس کا اعلان کر دیں ایسا آپ نے کیوں کیا اس لیے کہ عرب والوں کا دستور تھا کہ اس قسم کا اعلان یا تو انسان خود کرے جو ذمہ دار ہے یا اپنی طرف سے کسی کو ذمہ دار بنا کر کے رشتہ دار کو ذمہ دار بنا کر کے وہ بھیجے اور پھر وہ اس کا اعلان کرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں مکہ پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ملاقات ہوئی ابو بکر رضی اللہ انہوں نے پوچھا امیر بن کر آئے ہو یا معمور بن کر آئے ہو کہا نہیں میں امیر بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں میں معمور بنا کر کے بھیجا گیا ہوں پھر بات رکھی اور علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے زلحجہ کی دستاریخ کو یعنی قربانی کے دن مکہ والوں کے درمیان اس بات کا اعلان کیا کہ دیکھو سارے اہد و پیمان ختم کیے جا رہے ہیں چار مہینے کی محلت دی جا رہی ہے جس کو جو کام کرنا ہے وہ کام کر لے پھر اس کے بعد کوئی محلت نہیں دی جائے گی پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حکم کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چند صحابہ کو بھیجا مکہ میں جا کر کے انہوں نے عام اعلان کیا کہ مکہ والوں سن لو تمام لوگ یہ سن لے کہ آئندہ سال سے کوئی مشرق خانے کعبہ کا حج نہیں کر سکتا کوئی کافر خانے کعبہ کا حج نہیں کر سکتا کوئی بھی آ کر کے خانے کعبہ کا ننگا تواف نہیں کر سکتا جیسا کی پرانے زمانے میں زمانے جائلیت میں لوگ کیا کرتے تھے گویا کہ یہ اعلان بدپرستی کے خاتمے کا اعلان تھا کہ آج کے بعد سے اس جگہ پر اس مسجد میں خانے کعبہ میں مکہ میں بدپرستی کے خاتمے کا اعلان کیا جاتا ہے اور کوئی بھی اللہ کے سوا یہاں کسی کے عبادت نہیں کرے گا صحابہ گئے تھے حج کیا اعلان کیا اور واپس مدینہ آگئے یہ مسلمانوں کا پہلا حج تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اور امارت میں انہوں نے انجام دیا آج کی مجلس کی دوسری بات اور وہ بات یہ ہے کہ پچھلی ملاقات میں ہم نے آپ کے سامنے جنگ تبوک کا تذکرہ کیا تھا اور جنگ تبوک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے لڑائی تو نہیں ہوئی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے یہ آخری غزوہ تھا تمام غزوات ختم ہو گئے تمام لڑائیاں ختم ہو گئی تو آج کی اس ملاقات میں دوسری بات ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات کیے ان غزوات پر ہم تبصرہ کر رہے ہیں اس کا ایک سرسری جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا رہا کیسے رہا کس طریقے سے رہا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا سرسری جائزہ کیا آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے سب سے پہلی واقع اگر کوئی بندہ بنا تعصب کے بنا تعصب کے آئینک چڑھائے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات پر غور کرے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آلہ درجے کا ہائی لیول کا کمانڈر قائد ذمہ دار وہ اور سپہ سالار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پائے گا کہ آپ نے کیسے اپنی بہترین حکمت عملی اور بہترین تدبیر کے ذریعے دشمنوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا چاہے جنگ بدر کا موقع ہو جنگ ارد کا موقع ہو پچاس تیر اندازوں کو آپ نے کھڑا کیا تھا یا کوئی اور موقع ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غزوے میں ہر موقع پر بہترین حکمت عملی اور بہترین تدبیر پیش کرنے کا مظاہرہ کیا دوسری بات اور وہ یہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے بہادر بہت بڑے جمع مرد تھے اور اس کی مثال آپ دیکھیں کہ جنگ ارد میں آپ زخمی ہیں پریشان ہیں تکلیف میں ہیں صحابہ بکر گئے تھے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے ڈٹے رہے جمع رہے ثابت قدم رہے اور جمع مردی کا بہادری کا مظاہرہ کیا پھر جنگ حنین کی بات ہو کہ مخالفین کی تیر اندازیوں سے صحابہ میں بھگدڑ مچ گئی صحابہ انتشار کا شکار ہو گئے نبی جمع رہے اور ڈٹے رہے کہتے رہے اعلان کرتے رہے انا النبی لا کذب انا بن عبد المطلب کہاں بھاگے جا رہے ہو میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں میں عبد المطلب کا پوتا ہوں آؤ میرے پاس موجود رہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے بہادر تھے جوہ مرد تھے اور آپ نبی تھے تو بہادر ہونا آپ کا فطری تخاظہ تھا ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جنگوں کے ذریعے اپنے غزوات کے ذریعے علاقے میں امن و امان قائم کیا کبھی کوئی فتنہ نہیں کوئی فساد نہیں کوئی بگاڑ نہیں بلکہ آپ نے امن و امان قائم کیا اور فتنے کی آگ جہاں جہاں لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے ذریعے ان فتنوں کی آگ کو بجھانے کا کام کیا ہے چاہے یہودیوں کا فتنہ ہو چاہے ڈاکووں کا فتنہ ہو کفار مکہ کا فتنہ ہو ان تمام فتنوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکوبی کر کے امن و امان کا نظام قائم کیا ایسے ہی اپنے غزوات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈروں کی ایک زبردست جماعت تیار کی چاہے ابو عبیدہ بن جرہ ہوں خالد بن ولید ہوں ابو بکر صدیق ہوں عمر فاروق ہوں علی مرتضی ہوں عثمان غنی ہوں عبد الرحمن بن عوف ہوں سعد بن ابی وقاس ہوں عمر بن عاس ہوں سعید بن زید ہوں بڑے بڑے صحابہ کا آپ نام لیتے جائے نبی پاک علیہ السلام نے ایک کمانڈروں کی زبردست جماعت تیار کی ان غزوات اور ان جنگوں کے ذریعے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگوں کو لڑ کر کے کوئی اپنا ذاتی فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماع نہیں کیا بلکہ ان جنگوں کے ذریعے جو مال غنیمت آپ کے ہاتھ آیا ان تمام اموال غنیمت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے رہائش کا انتظام کیا رہنے کا انتظام کیا کھیتیاں تقسیم کی اور ان کو کام دیئے پیشے دیئے مختلف کاموں میں ان کو لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طرح کی چیزوں میں مختلف لوگوں کو کام پر لگایا گویا کی موجودہ زمانے کے حساب سے بات کریں تو لوگوں کے لیے جواب کے راستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولے ان جنگوں کے ذریعے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے کا نقشہ بدل ڈالا پرانے زمانے میں قومیں جنگ کرتی تھی تو لوٹ مار قتل غارت گری بچوں کو مارنا عورتوں کو مارنا یہ سارے کام کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے کا نقشہ بدل ڈالا اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو جنگ ایسے کی جاتی ہے جنگ ایسے کی جاتی ہے جنگ ایسے کی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اصول و زوابط مقرر کیے درختوں کو نہیں کٹنا بچوں کو نہیں مارنا کمزوروں کو نہیں مارنا عورتوں کو نہیں مارنا بوڑھوں کو نہیں مارنا تاریک الدنیا کو نہیں مارنا راہب کو ختل نہیں کرنا عبادتگاہ میں بیٹھے ہوئے کسی انسان کو نہیں مارنا خجور کے پیڑ کو نہیں کاٹنا امارتوں کو گھروں کو منہدب نہیں کرنا یہ سارے اصول و زوابط آپ علیہ السلام نے مقرر کیے اور صحابہ کو اس کی خاص تاقید کیا کرتے تھے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں جب صحابہ کو آپ بھیجتے تھے تو صحابہ سے کہتے تھے لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرو لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو لوگوں کے درمیان محبتیں پھیلاؤ لوگوں کے درمیان نفرتیں مت پھیلاؤ یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں اور آپ ان سارے غزوات پر غور کر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ قتل ہو جانے والے معمولی لوگ ہیں زخمی ہو جانے والے معمولی لوگ ہیں اس کے برخلاف آپ نے قیدیوں کو پکڑا انہیں چھوڑ دیا اس کے برخلاف آپ نے آسانی کا معاملہ کیا اس کے برخلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال ملا وہ مال تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا اپنے لئے کچھ جمع نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین کمانڈر ایک بہترین جنگجو ایک جاباز ایک مرد مجاہد اور ایک جو ہے جواں مرد اور بہادر انسان تھے شجاہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین قائد بھی تھے اور ان جنگوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو ایک اچھا میسج دیا اور یہ میسج یہ تھا وہ یہ پیغام یہ تھا دنیا والوں کو آپ نے یہ بتانا چاہا کہ جنگیں ایسی بھی لڑی جاتی ہیں کہ اگر ہم پر ظلم کیا جائے گا ہم جو ہے تمہارے اوپر حملہ کریں گے تم سے اس ظلم کا حساب لیں گے لیکن ہم اپنی طرف سے تمہارے اوپر ظلم نہیں کریں گے یہ اللہ کا فرمان تھا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا کہ ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں قتال کرو جو تم سے لڑنے کے لیے آتے ہیں لیکن خیال رہے حد سے تجاوز نہیں کرنا اس لیے کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کیا کرتا ہے یہ آج کی مجلس کی یہ دو اہم باتیں اس کے بعد انشاءاللہ تذکرہ ہوگا کہ اللہ کے دین میں لوگ کیسے داخل ہونا شروع ہوئے فوج در فوج لوگوں نے اللہ کے دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں داخلہ لینا شروع کیا تفصیلات انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ